شاہین باگ شاہین باگ فیلتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے اب یہ رازدھانی دلی کا علاقہ نہیں رہا دیش بھر میں نارکتہ کانون کے خلاب پردشن کا انداز ہو گیا ہے اب نیا شاہین باگ نوابوں کے شہر لکھنوں میں بھی ہوا رہایا یہاں گھنٹا گھر میں مسلم مہلاؤں نے سی اے کے خلاب حلہ بوجھ شروع کر دیا ہے لیکن پردشن کا فورمولا شاہین باگوالا ہے رات بھر مہیرائے بینر پوشٹر کے ساتھ ڈٹی رہی مہمی رہا ہے ہمارے پریامبل ہمارے کانسپگریشن کے اگینسٹ ہے آپ سے choisی ریلیجن کے بیسس پر آپ کیسے کسی کو آئینٹیفای کر سکتے ہیں انڈیا ہے اس سیکلور کانٹری لوگ آپس میں ہی خود سہی لڑے اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں وہ پورا ہو جائیں ان کا مین موٹیب یہ ہے کہ سب کو لڑائی کروا کے سی اے اور این ارسی کے خلاف تکیاں لے کر یہ مہلائیں جمعے کے نواز کے بعد ہی جتنے لگی اور صبح تک جمعی رہی پردشن میں مہلاؤں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں بھی شامل ہیں جنہیں امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے گھنٹا گھر کے جگہ ہے لکھنو میں جہاں پر کل سے مہلائیں بچوں اور تمام اپنے گھر والے لوگوں ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ پوری رات یہاں پر بیٹھی رہی حالانکہ چھوٹا سا یہ تمبو ٹائپ کا لگایا ورنہ پوری رات یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے یہاں بیٹھے تھے کافی کوہ رہا تھا اندیرہ تھا دھیرے جو الگ الگ حصوں میں ہو دیش کے ویسے ہی لکھنو میں بھی شاہین باگ کی طرح جینیو کی طرح تمام دوسرے حصوں کی طرح لوگ اکھٹے ہو رہے ہیں اور ان کی مانگ بس ایک ہی ہے کہ اس میں جو جو این آرسی کا قانون ہے اس کو واپس لیا جائے لکھنو ہی نہیں شاہین باگ شہر شہر دیکھنے لگا ہے انداز وہی ہے تیور وہی ہے اور گصہ بھی وہی ہے ناغرکتہ قانون پر سیاسی غمصان بھی جاری ہے پنجاب بھی اب کیرل کی راہ پر چل پڑا ہے پہلے ویدھان سبھا نے ناغرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف رستاف پارت کیا اب سپریم کو جانے کی تیاری ہے ایک ہی ہے کہ درم کے نام پر باتا جائے کانگریس کی ساجش ہے کہ ہندوستان کے اندر دھارمک دنگے کرائے جائیں ہندو اور مسلمانوں کو واپس میں لڑائے جائیں کانگریس پاکستان کی نیتیوں کو ہندوستان میں بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ ناغرکتہ کانون ناغرکتہ دیتا ہے کسی کی ناغرکتہ کھننے والا کانون نہیں ہے لیکن جس پرکار راحل گاندھی جی نے سریمتی سونیا گاندھی جی اور پریانکا وادرا نے ہندوستان کے اندر ایک کوشش کی شڑینتر کیا میدانی علاقوں میں کوہرے کا کہہ رہے تو اتر بھارت کے پہاڑوں پر لگتار برباری ہو رہی ہے اترہ کھن ہیماچل اور جموکشمیر میں زبدست برباری سے تاپمان شون سے نیچے چلا گیا ہے جس سے کیام جن جیون پوری طرح سے استویست ہو گیا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ تصویریں منڈی، اولی، جوشیمٹ، اترکاشی اور شملہ کی جہاں پر ہر طرف آپ کو سفید ہی سفد برف کی چادر سی نظر آئے گی لیٹسٹ خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں